اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگو تک پہنچایا تو اس وقت قریش کے سردار ابو صفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں جب اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے اور وہاں مکہ میں ابو صفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی سازش کی اور ابو صفیان کی بیوی ہندہ نے جنگ بدر کے بدلے کی آگ میں یہ اہد کیا کہ میں مسلمانوں کو نستو نبوت کر دوں گی اور میرے باپ اطبا اور میرے بائی ولید کو قتل کرنے والے حمزہ اور علی کو مار دوں گی اور ہندہ نے ایک حبشی غلام جس کا نشانہ بہت تیز تھا اس غلام کو اس شرط پر آزاد کرنے کا کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دوگے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی ادھر ابو صفیان اور حالت بن ولید کریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاری کرنے لگے سن تین ہجری کو تین ہزار لشکر کے ساتھ قریش والے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب مدینہ میں اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی تو آپ ایک ہزار لشکر کے ساتھ کوہی اہد پر آئے اسی لیے اس جنگ کو جنگ اہد کہتے ہیں اب قریش والے اور مسلمان اہد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے اب اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ پر پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ قائم کیا اور انہیں فرمایا مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے پر تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا ادھر قریش والوں نے حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی کہیں جناب حمزہ کی تلوار چلی تو کہیں مولا علی علیہ السلام کی تلوار چلی یہاں تاکہ قریش والے باغنے لگے اور مسلمان ہوش ہونے لگے کہ ہم جنگ بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ہیں جب ابو صفیان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ تم جنگ چھوڑو تم صرف حمزہ کو دیکھو مجھے حمزہ کا سر چاہیے اتنی دیر میں وہ صحاب جو تیر انداز کھڑے تھے جن کو رسولِ حدا نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا اب وہی تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مالِ گنیمت کی طرف بڑھے جیسے ہی وہ جگہ حالی ہوئی تو قریش والوں کی ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا اب آگے سے بھی قریش والوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی قریش والوں نے حملہ کر دیا اور بیچ میں مسلمان فس گئے اتنے میں اس حبشی غلام نے جنابِ حمزہ پر حملہ کر دیا جنابِ حمزہ کا زمین پر گرنا تھا کہ مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے اتنے میں ایک ظالم نے رسولِ حدا کے چہرے مبارک پر حملہ کیا جس سے آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے پھر اتنے میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ رسولِ حدا شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان باغنے لگے یہ حبر جیسے ہی مولا علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر ہون دیکھا تو مولا علیہ السلام نے رسولِ حدا کو ایک مفعوظ جگہ پر بٹھایا اور حد شیر کی طرح قریش پر حملہ کیا اب ایک طرف مولا علیہ السلام کی تلوار تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر تھے کسی کا سر کسی کا پاؤں اور کسی کا ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے اب کوئی بھی کفار اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا تھا جنگ کرتے کرتے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی جیسے ہی مولا علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تو مولا علیہ السلام نے رسولِ حدا کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے ایک تلوار دے گا بس اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتا الا علی لا صحف الا زلفقار کہتے ہوئے آسمان سے زلفقار لائے اب جیسے ہی مولا علیہ السلام نے اس تلوار کو تھاما کفار پر حملہ کیا تو سب قریش باغنے لگے اور یوں اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی جب کفار باغ گئے تو مولا علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمانے لگے اے مسلمانوں حاضر محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں جیسے ہی اصحاب نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا ان کے چہرے مہکنے لگے اور وہ قریب آ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے سلام ہو رسول خدا کے محافظ اللہ کے شیر علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر